نیکس ہیں جی گجرانوالا سے ہیں سہرش علی وہ کہتی ہیں کچھ ماہ قبل آپ نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایسے اقدامات اور پیسلے کرنا ہوں گے جن کی مدد سے سانحہ نو میں جیسے واقعات کی روپتا ہوں سکتا کہیں موجودہ سیاسی حلال پھر کسی سانحے کو دعوت یا جنم تو نہیں دے رہے you never know بیٹا I don't know اس کی وجہ ہے یہ criminal کی سوسائٹی بنتی جاری ہے بن چکی ہے کسی ریڑی اچھا بڑی پہ جا کے میرے بیان کی تصدیق کر آپ گاڑی میں بیٹھے رہے نا چار چیزیں توڑکیں اپنے پاس ایک سکیل اندر رکھوں توڑکے دیکھیں بہتہ لگ جائے ایک چھوڑی سی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں ڈرائی فروٹ ہے آج کل آپ ایسا کرو اتنے سے بدام اتنے سی ہو کیا اس کا مغز ہوتا ہے خروٹ کا وہ یہ انجیر ہوتی ہے زیتون انجیر یہ جنتی پھل ہیں یہ تین چار پانچ اس طرح کی اور چیزیں لیکنے گا گرم پانی میں چھوڑے چھوڑے پیالوں میں ڈالوڑے تمہیں بولنگ وارٹر ڈالو آج کل موسم ایسا ہے وہ پندرہ منٹ کے بعد وہ پانی تھنڈا ہو جائے گا آپ اس پانی کو ہاں رکھ کے گراؤ داک براؤن پھر دوسری بار پانی ڈالو پھر براؤن پھر براؤن کر کے مجھے اگلی بار بتانا آپ نے یہ پریکٹس کی یا کہ نہیں کی اور یہ کیا ہے یہ جانور ہے یعنی یہ وہاں بھی فراڈ کر رہا ہے جہاں ضرورت نہیں بادام کے رنگ دیکھنے ہیں کسی نے خروٹ کی یا اس کو کہاں پھر ایک اور کام کرتے ہیں یہ بدزاقت کیا انجیر کو بلیچ کرتے ہیں جاریلی بنا دیتے ہیں کیوں تاکہ اس کا رنگ جلالا گورا ہو جائے یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں خریدنے والا ملکہ ہے تو انجیر کا بھی رنگ گورا کرنے کے لیے اس کو بلیچ کرتے ہیں زہریلی ہو جاتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسری کو کھاپڑے دیتے رہتے ہیں زندہ قوم ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہیں کھیت سوار ٹیلنٹ وہ کراچی میں پوری سرنگو پکڑی گئی ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل یا پتہ نہیں کیا چوری کرتا تھا کروڑ ہا روپے کا چوری کرتے ہیں تو کیا یہ مردہ مرگیاں بکتی ہیں سرے آؤں اس کو کوڈ لینگویج کیا ہے اب ساری دنیاوں کو بتا رہے گا کیا کہتے ہیں کہ جی ڈھنڈی مرگی حرام کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپیڈ منی سپیڈ منی کا مطلب ہے کہ ہم نے کام چکے درہ تیز کرا دیا ہے بندہ پوچھے ہو کتے آؤں تیرا کام میں لیکن نہیں سو یہ جو بتا آپ نے بات کی ہے نا کہ نو میں جیسے فرسٹریٹڈ گھوک ننگ ساہر کا ایک شیر ہے شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہو اپنے ویورٹس کو مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی ہے بھوک کے کوئی مینرزم نہیں ہوتے ہیں وہ پھر توڑ پھوڑ جلاو گراو یہی یہ پاگلوں کا کام ہے اور عوام تقریبا نہیں پاگل ہو چکے ہیں اور یاد رکھنا بیٹا محرومی افلاس افلاس کیا ہے غربت محرومی یہ کیا ہے ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے جب میں غلط کہہ رہا ہوں سو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت حکومت تعدہ تھی میں تب ایک سال کچھ بھی نہیں مجھ سے سبر نہیں ہوسکا اور میں نے اچھا اب میرا جو تھیسس ہے وہ بالکل مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے نہ یہ سیاست دار یہ گینگسٹرز ہیں جن میں غلطی سے کچھ سیاست دار آ جاتے ہیں دو تین چار میں نے ہمیشہ کہا ہے ایکسیکشنز ہیں ٹھیک ہے سارا یہ گاند کا ڈھیر نہیں ہے اس گاند میں کہیں کہیں کمل کھلتے ہیں اس گاند کے ڈھیر میں جمہوریت ہے ہی نہیں جمہوریت کہاں یار یہ ایسے نہیں ہوتا جمہور کہتے ہیں عوام کو عوام کو تو آپ نے نین پاگل بنا کے رکھا ہوا جاہل ہیں انپاد ہیں صحیح اور غلط کی تمہیر اور بات سنیں یہ صدیوں پرانی صدیوں پرانی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے عوام کالانام عوام چوپائے جانور ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے ہیں ان کی تربیت نہیں کرتے ان کی گرومنگ نہیں کرتے پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جیپنیز یا محضب ملک جو بھی ہیں وہاں اگر مد نائٹ پھی کوئی اگر مقامی ہوگا پاکستانی نہ ہو مقامی ہوگا سگنل اگر ریڈ ہو گیا ہے تو وہ رک جائے دور دور تک نظر آرہا ہے اسے تو کوئی گاڑی نہیں رات کا دو دو بجے کوئی گاڑی کوئی روشن کوئی کچھ نہیں روشنی ہے دوسری ہے گاڑی تو رک جائے یہ تمیز ہمارے جہنوروں والا کھاتا ہے آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھو ایک میں نے بہت پہلے ایک ٹریبل آگ پڑھا تھا میرا خیال اس کا نام تھا ارث مائی پرنگ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی اوقات سے واقف ہو جاتا ہوں جب پہلی بار جاؤں اے پورٹ سے لے کے اپنے ہوتل تک جاتے جاتے میں میرے سامنے وہ قوم نگی ہو جاتی یہ کہنے کے بعد وہ آگے ایک دلیل دیتا ہے دلیل یہ کہ ہوتل سے لے کے ائرپورٹ سے لے کے ہوتل تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں مجھے جو ٹریفک نظر آتی ہے قوم نگی ہو جاتا ہے میں جان جاتا ہوں یہ کتنے بڑیا لوگ ہیں یا کتنے گھٹیا لوگ ہیں سو اس ملک میں الیکشن بیلٹ باکس یہ چبلوں والا کھاتا ہے یہ جمہوریت شمہوریت ہمارے ہاں نہیں گورا جو کچھ چھوڑ گیا ہم نے اس کو برباد کیا لمبی لسٹ ہے ایرگیشن سسٹم میں نے بچپن میں دکھا ہے نیروں کے کناروں پہ گاڑی شاڑی لے کے جانے کے لیے آپ کو پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ہوتا تھے جیسے پکے پرشن حالانکہ وہ کچھے کنارے اپسورت ریلوے آپ کھا گیا ہے گورے نے دی تھی ایرگیشن سسٹم آپ نے تباہ برباد کر دی ہے میڈیکل کالجز یہ میں نے تین چار سال پہلے کولم لکھا بڑا سخ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا میں نے کہا تم نے حرکت کیا 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 ایگریکلچر یونیورسٹی لائلپور دری یونیورسٹی وہ انگریزوں نے بنائی تھی دری کالج کیا ہیں روسیوں نے آپ کو گفٹ کیا کیا سٹیل مل کھا گئے اچھا گوروں کا تو بہت ہی کچھ کھا گیا ان کا دیا ہوا جوڈیشل سسٹم اتنا زبردست تھا عدالتی نظام ان کا دیا ہوا ہے جمہوریت بھی ان کی دیوو یا آپ نے اس کا بھی اشد نشد کر دی جو آپ نے ریلوے کے ساتھ کیا وہی آپ نے انگریز کی دیووی جمہوریت کے ساتھ کیا جمہوریت دیکھو یار رائے ایک آدمی کی زندگی ہوتی سب سے قیمتی چیز کسی انسان کے پاس اس کی اپینین ہوتی اس کی رائے ہوتی اس چوانوں اگلے وقت دی روٹی تو بھی فرصت نہیں کیا وہ بک بھی جائے گا وہ جھک بھی جائے گا وہ خوشامدی بھی ہو جائے گا چھوٹی سی نوکری کے لیے بچے کی بلادمت کے لیے بک جائے گا تھانہ گھچاری سے جان چھوڑانے کے لیے ایمن ایکو مائی باپ یا ایم پی ایکو مائی باپ مالکہ تو چھوڑیں یہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہو جاتا جی بتائیں مجھے پہلے کیا ہوا ہے کس جمہوریت نے کیا توپا دی ہے ایک کہتے ہیں خالص الیکشن ہوئے میں اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ بنگلہ دیش مارد وجود میں آئے اس لیے چھوڑیں